اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائی چانل دیلی کوکنگ بلوگ آج میں آپ کے ساتھ مزیدار ہیتر آبادی مٹن پلاو کی ریسی پیش کروں گی جو بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کریے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا یقنی بنانے کے لیے ہم نے ون ٹیبلی سپون نمک پیٹ کرائے زیرہ تیس بات کے دو پتے دو بادیاں کے پھول دو سے پین ادد اسٹیک سابود دھنیا ٹو ٹیبلی سپون بڑی لائچی دو ادد لونگے تین ادد پانزرہ سولہ گول میرچے ان سب کو میکس کر لیا پانی دو گلاس لیا تھا اور ایک کلو مٹن پیاز لیا دو درمیانی ڈلی اس کو اچھے سے میکس کر لیا میڈیم ٹو لو فلم پہ رکھ دیا یقنی بننے تک پیاز لیں گے دو ڈلی دہی آدھی پیالی لسہ ند رکھ کا پیاز 2 ٹیبلی سپون گول میرچے پانس سے چھے ادد زیرہ بان ٹیبلی سپون لونگ لینگے بڑی لائچی چھوٹی لائچی کالی مرچیں، بدھیان کے دو پھول، دالچینی، پینس ٹیک، ٹیمارٹر ایک پاؤ تیز بات کے دو پتے، ہری مرچیں، چھ سات عدد گوش لیا تھا، یخنی، میں اچھی طرح گل چکا ہے، ایک کلو گوش ہی ہے یہ یخنی ہے ہماری ریڈیو کا اس کو ہم نے چھان لیا اوائل لیں گے، ایک کب اوائل ہمارا اچھا سے گرم ہو جگئے اب اسے ہم پیاز ایٹ کر دیں گے پیاز کو اچھے سے فرائی کر لیں گے اب اس میں زیرہ اٹ کر دیں گے گرم مسالہ جو ہم نے لیا تھا اسٹیک بدھیان کے پھول، سارا گرم مسالہ مکس کر دیں گے گول مرچیں، ان سب کو اچھے سے فرائی کر لیں گے آپ ضرور ٹرائی کریے گا، یہ پھلاو بہت مزیدار بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کر دیکھئے گا اور مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ پھلاو کیسا لگا یہ دیکھیں اچھے سے فرائی ہو رہا ہے سب تیز بات کے پتے اٹ کریں گے، اس کو بھی ہلکا سا فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں فرائی ہو چکا ہے اب اس میں لستنا درک کا پیس اٹ کر دیں گے اس کو بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے تھوڑا سا اب اس میں گوشیٹ کر دیں گے جو ہم نے یخنی بنائی تھی اس کو بھی اچھے سے میکس کر لیں گے اب اس میں ٹیماتر اٹ کر دیں گے دہی اٹ کریں گے ہری مرچے ان سب کو اچھے سے میکس کر لیں گے ایک کلو ہمارا گوشتہ اور چامل بھی ہماری ایک کلو ہی ہیں دونوں چیزیں ہم نے برابر سے لیں اب اس میں نمائک اٹ کر دیں گے آپ اپنے ٹیس کے مطابق اٹ کر سکتے ہیں ہم نے ون کلو اس میں یخنی میں لیا تھا ون ٹیبل سپون اور ٹو ٹیبل سپون ہم نے اس میں لیا ہے مسالے میں تو یہ برابر ہو چکا ہے آپ اپنے ٹیس کے مطابق لے سکتے ہیں نمک اور مرچے بھی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے لے سکتے ہیں ہم نارمل مرچے کھاتے ہیں تو اس لیے ہم نارمل ہی رکھتے ہیں کم یا زیادہ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے لے سکتے ہیں مرچے یہ دیکھیں اچھے سے بھن چکی ہے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ کتنے اچھی طرح بھن چکا ہے کتنا اچھے اس کا کلر آ گیا اور پلیز مجھے سپورٹ کریں مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے سپورٹ کریے گا اچھے اچھے کامنٹس بھی کرا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے میرے لیے اب اس میں ہم یقنی اٹ کر دیں گے جو ہم نے چھان لی تھی ابھی بھی دیکھیں اس میں اس میں ہمیں ساب دھنیا رہ گیا چھانی تھی جبکہ اس کو بھی اچھے سے میکس کر لیں گے اب چاملیٹ کر دیں گے میکس کر لیں اچھے سے ہم نے اس میں یکنی کا ہی پانی اٹھ کر آیا اگر آپ چاہیں آپ کو کم لگے تو آپ الگ سے پانی بھی لے سکتے ہیں یا ہم نے اس میں پیسیوی کالی مرچ اٹھ کری ہیں اس کو میڈیم فلیم پہ رکھ دیا پانے خوشکانے تک یہ دیکھیں خوشک ہو چکا ہے پانی اچھے سے اب اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ دم پہ رکھ دیں گے یہ دیکھیں مزیدار پلاو بن کے ریڈی ہے ویڈیو پہ اچھی لگی تو پلیز زمینہ کھائیے گا چینل پہ نئے ہیں تو سسکرائب کریں لائک شیئر کامنٹس کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں ایک اور مزیدار ریسی پی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ